بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد الساد سعودی رویہ مدینہ تل منورہ سے آج لائیو میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہمارے ایک دوست بھائی یہاں پر مدینہ تل منورہ میں ہی رہتے ہیں اور ان کا اقامہ ختم ہو چکا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اب دوسری کمپنی کیسے ڈھونڈوں اب نقل خفالہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا میں سب یہ کشم کش ان کے یہ ختم کرنا چاہتا ہوں تو امید کرتا ہوں میرے بھائی یہ ویڈیو ضرور فائدہ ہوگا دوستوں کو جو سعودی رویہ کے اندر ان کے اقامے ایکسپائر ہیں تو یہ روڈ ہے ملک فہد بن عبدالعزیز یہ بلکل حرم کے سامنے حرم سے نکلتی ہے یعنی یہ بلکل روڈ میں پہلی بار اس روڈ کے اوپر آیا ہوں تو میں چلو آپ کے ساتھ انفرمیشن شیر کرتا ہوں پیارے بھائی اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے تو آپ میرے پیارے بھائی آپ نکل کفالہ کرا سکتے ہیں کسی بھی کمپنی میں صرف جسٹ آپ کو یہ تکلیف کرنی ہوگی تھوڑی کہ آپ کو خود کمپنی ڈونڈنی ہوگی جس کمپنی میں آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے اگر آپ ڈرائیور ہیں لیبر ہیں کاری کر ہیں کاری کر ہیں ڈرائیور ہیں تو آپ کو بہت جلد جوب مل جائے گی وڈیو ہمارے دیکھتا رہی ہے میں انشاءاللہ اس کے اوپر شاید کوئی ڈرائیور کی جوب پچھلے دنوں میرے پاس آئی تھی لیکن میں یہاں پر نہیں تھا دمان سٹی میں میں مدینہ موجود تھا تو میں مشغول تھا اس وجہ سے میں وڈیو اپلوڈ نہیں کر بایا تو جس کے اوپر وہ دوسرا ڈرائیور تین ہزار سیلری کوسٹر ڈرائیور کی نوکری تھی تین ہزار ریال سیلری پر وہ کام کر چکی ہیں نیا بندہ وہاں پر رکھ لیا گیا ہے تو ایسے ہمارے پاس جوب جو آتی ہیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر وڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اگر ایک دوسرا مسئلہ اور بھی ہے اگر آپ کو تین مینے میں سلسل کامپنی سیلری نہیں دیتی تو آپ اس کے اوپر یا سمجھ کیس کرنا چاہتے تو ایک کیس بھی ہو سکتا ہے نہیں تو آپ جناب دریکٹ دوسری کامپنی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ نہیں مطلب کہ آپ سوچیں کہ یار مجھے کوئی کفیل کیسے دوسرا ملے گا جو میرا ٹرانسفر لے گا میں کہتا ہوں پیارے بھائی اگر آپ جو بھی صورتحال ہوگی مطلب تین مینے کے آپ کو سیلری نہیں ملی یا کوئی وجہ ضرور رکھنی ہے تب آپ دوسری کامپنی میں ٹرانسفر لے سکتے ہیں تین مینے کے منسلسل آپ کو سیلری نہیں ملی تو دوسری کامپنی میں ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جو وجہ بتائیں گے نئے کفیل کو تو وہ سمجھ جائے گا وہ ساتھ اپلیکیشن درخواست نال ساتھ لگا لے گا اور آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا بشرت یہ نہیں کہ آپ لیبر ہوں تو آگلی بندے کو تو اتنی جلدی آج کال تو لیبر کی اتنی ضرورت نہیں ہے سفدری پینس وقت ڈیمانڈ ہے تو ڈرائیور کی دوسرے کاریگر ہو تو وہ بھی اتنی کام کی ڈیمانڈ نہیں ہے پایدہ ہے ویڈیو تو کوئی مزید انفرمیشن میرا دوست بھائی جاننے چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور لائف شیئر کر سکتے ہیں باقی آپ کا کوئی بھی سوال ویڈیو کو نیچے کمنٹ کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ویڈیو دو سے تین دن کے اندر بنا کر ضرور اپلوڈ کریں گے چلیں دوستوں ہمیں تیجئے جازت کیونکہ ہماری ایک سامنے بس کھڑی ہوئی ہے جو کہ میں دمام سے یہاں پر مدینہ میں آیا تھا اور اب مجھے واپس جانا ہے یہاں سے تو میں اپنی بس تو بیسے بھول گیا ہوں بس مجھے سامنے والی دیکھ رہا ہوں تو بس مجھے سامنے والی نہیں ہے مجھے کشم کشا ہے کہ میری بس چلی گئی ہے یا ابھی باقی ہے نہیں مجھے پتا چلیں دوستوں میں اپنے بس ٹونڈ لیتا ہوں اتنے میں آپ تھوڑا ذرا سمجھ سوچ لیجئے کوئی کمنٹ کیجئے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر لیں اور شیئر کر دیں ان دوستوں کے ساتھ جو سعودی ریبیہ میں سیلڈی کے لیے پریشان ہیں جو مطلب جن دوستوں اور بھائیوں کے اکامہ ایکسپائر ہیں وہ ذرا ایک چیز کا خیال رکھیں اور آپ ٹرانسفر کر لیں اتنی ساری مصیبتوں اور پریشانی سے بچنے کے لیے ہو یہ نہ ہو کہ آپ کا اکامہ ایکسپائر اور پولیس والا پکڑے آپ کو ڈیپورٹ کر دیں بہتر یہی ہے آپ اس سے پہلے آپ اپنے اکامہ تجزید کرویں اکامہ بنوائیں اپنے کاغذات ٹھئی رکھیں اگر سفدیری بیکندر رہنا ہے اگر آپ نے سفدیری بیکندر نہیں رہنا تو اکامہ ایکسپائر ہے تو آپ اپنے ملک واپس جائیں بہتر یہی ہے اللہ نے کرے آپ کے ساتھ کل کو یہاں پر کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے تو آپ کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے محمد صلی اللہ حافظ